کچھ بھی باقی نہیں رہے گا توحید کے ساتھ نہ نماز باقی ہے توحید کے بغیر نہ نماز باقی ہے نہ روزہ باقی ہے نہ حج باقی ہے نہ صدقہ اور خیرات باقی ہے اسی لئے میرے محترم مسلمان دوستو توحید کو اپنی زندگیوں میں لازم پکڑ لو اس کی ضرورت کو محسوس کرو آج معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں نگاہ دوڑاتے ہیں شرک اکبر کے کئی مظاہر ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں شرک اکبر ہے خبروں کے پاس سجدہ کرنا یہ شرک اکبر ہے ان سے مدد حاصل کرنا ان سے دعائیں مانگنا یہ شرک اکبر ہے معاشرے میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ ساری چیزیں کہاں انجام پاتی ہیں صرف مقابر پر نہیں بلکہ مسجدوں میں بھی وہ مسجدیں جو خالص اللہ کے عبادت کے لیے بنائی گئی تھیں ان مسجدوں میں انسان نماز ادا کرتا ہے مسجد سے باہر نکلتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جب تک مسجد میں موجود قبر کے پاس نہ ٹھر جاؤں وہاں مدد نہ مانگلو تب تک میری نماز مکمل نہیں ہوتی مسجد میں نماز ادا کر کے نکلتا ہے قبر کے پاس رکتا ہے اور رک کر وہاں سے فائد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے آج شرک کے مظاہر ہمیں ملتے ہیں انسان تعویز لٹکاتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ تعویز ہمیں شفا عطا کرے گا اس سے شفا حاصل ہوگی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے آج ہمیں جگہ جگہ جادو کے اثرات کو دور کرنے کے لیے انسان کو قبر کے پاس جاتے ہوئے جادوگروں کے پاس جاتے ہوئے کاہنوں کے پاس جاتے ہوئے مسلمان نظر آتی ہیں نظر آتے ہیں برقا پوش خواتین نظر آتی ہیں آپ دیکھ لیں عاملوں کے پاس چکر لگانے والے سب سے زیادہ خواتین اسلام ہیں یاد رکھنا چاہیے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں فرمایا تھا جو کسی کاہن کے پاس آتا ہے عراف کے پاس آتا ہے علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس آتا ہے کوئی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ چالیس دن کے کوئی کاہن کے پاس آیا عراف کے پاس آیا اس سے سوال کر لیا پھر سوال کرنے کے بعد اس کی تصدیق کر لیا اس کی باتوں کو سچا جان لیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَقَفْقَفَرَ بِمَا اُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شریعتی اسلامیہ کا انکار کر دیا گفر کیا ہے صرف پوچھ لینے سے انسان کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی پوچھ لیا اس کے بعد تصدیق کر لیا تو گویا کہ اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا یہ ساری چیزیں آج ہمیں معاشرے میں ملتی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کو عام کریں توحید کے لیے اپنی جان اپنا مال اپنے اوقات کو قربان کریں اور جو کوششیں ہم سے ہو سکتی ہیں معاشرے میں توحید کو عام کرنے کے لیے شرک کو ختم کرنے کے لیے اس کو انجام دینے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے توحید کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام اور توحید پر زندہ رکھے موت دے تو اللہ توحید پر موت ادا فرمائے حسن خاتمہ نصیب فرمائے سوئے خاتمہ سے بچائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين